موسیقی 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 آور نائٹ بھی رکھ سکتے ہیں آپ کو آسانی ہوگی ازی رہے گا اس کے بعد میں اس کو رکھ دوں گی میں نے تقریباً اس کو ہاف گھنٹے کے لیے رکھ دیا تھا اس کے بعد میدہ لے لیا تھا میں نے ایک کپ بڑا اس میں میں نے ایک ٹیبل سپون ڈال دیا تھا کنور کا مکس پروس مسالہ اس کے بعد میں نے ہاف ٹی سپون ڈال دیا تھا اس میں بیکنگ پاورڈر اس میں نمک بھی ہوتا ہے مسالے ہوتے ہیں تو اس میں نے اس میں نمک ایڈ نہیں کیا اس مسال میں سب چیزیں موجود ہوتی ہیں تو بس اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی اس کے بعد میں ایک بول میں آپ تھنڈا یا پانی لے لیں اور اس کے بعد آپ نے لینا ہے چکن کا پیس اس کو آپ نے پہلے میدے میں اچھے سے کوٹ کرنا ہے ایک ہاتھ سے آپ نے اچھے سے کوٹ کرنا ہے جو ہاتھ آپ کا میدے میں ہے وہ ہاتھ آپ نے یوز نہیں کرنا دوسرے ہاتھ سے آپ نے اس کو پانی میں ڈپ کرنا ہے آپ نے دوسرے ہاتھ سے اس کو پانی میں ڈپ کرنا ہے اور پھر دوبارہ میدے میں کوٹ کرنا ہے تو بس یہ اس کے اچھے سے بہت اچھے سے کرمز بن جائیں گے بس آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ ایک ہاتھ پانی کے لیے یوز کرنا ہے اور ایک ہاتھ میدے کے لیے یوز کرنا ہے تو اس طرح آپ کے میدے میدہ بھی خراب نہیں ہوگا اور کرمز بہت اچھے بنیں گے تو اب میں اس کو اچھے سے کوٹ کروں گی دوبارہ تو یہ اچھے سے ہمارے کرمز بن جائیں گے بس یہی طریقہ ہے آپ سب چکن کو اسی طرح آپ کوٹ کریں تو آپ کے بہت مزے کی کرمز بن جائیں گے جتنے اچھے کرمز ہوں گے اتنے اچھا آپ کا زنگر برگر بن کے تیار ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی اتنے اچھے کرمز بنے ہیں تو اس طرح کی کرمز ہونے چاہیے تو بس اب میں سب چکن کو اسی طرح بنا کے ریڈی کر کے رکھ دوں گی میں نے چکن کو ریڈی کر کے رکھ دیا ہے جب تک آئل گرم ہوتا ہے تو میں اس کو فرائی کروں گی آئل آپ کا اچھے سے گرم ہونا چاہیے پھر آپ نے میڈیم آنچ پہ اس کو ایک سے دو منٹ فرائی کرنا ہے تاکہ آپ کی کرمز اچھے سے پک جائیں پھر آپ نے لو آنچ پہ اس کو چار سے پانچ منٹ پکانا ہے بہت زیادہ کک نہیں کرنا پھر یہ آپ کی چکن ڈرائے ہو جائے گی تو آپ دیکھیں کہ میں اس کو تیز آنچ پہ پکا رہی ہوں صرف میں نے ایک سے دو منٹ اس کو تیز آنچ پہ پکانا ہے پھر آنچ کو لو کر دینا ہے اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ آئل اس میں اچھا خاصا ہے تو پہلے میں اس میں فرائیز پکا چکی ہوں تو آئل اس میں اچھا خاصا ہے آپ کی چکن اس میں ڈپ کر رہی ہے تو ایسے آپ کا آئل ہونا چاہیے کڑھائی میں تو یہ بہت مزے کی چکن آپ کی تیار ہوگی بریسٹ اور بروسٹ کی چکن بہت مزے کی بنے گی اگر آپ اس کو لو آنچ پہ رکھیں گے تو آپ کی کرمز خراب ہو جائیں گے اور بکھر جائیں گے تو آپ کوشش کریں کہ آئل گرم ہو اور آپ تیز آنچ پہ اس کو ایک منٹ ضرور پکائیں تو آپ کی کرمز اچھے سے چکن کے ساتھ پک جائیں گے پھر یہ چکن سے الگ نہیں ہوں گے چکن ہماری تقریباً پک چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں اتنا اچھا لائٹ گولڈن کلر آ چکا ہے تو بس اس کو میں اب تھوڑی دیل میں نکال لوں گی تقریباً چھے سے سات منٹ ہو چکے ہیں اس سے زیادہ کک نہیں کرنا دوسری طرف میں نے بند دے لیے ہیں اس کو میں طوے پہ سیکھ لوں گی تھوڑا سا آئل لگا کے تو آپ اس کو اچھے سے سیکھ لیں آئل لگا کے اور پھر آپ نے بند اپنے تیار کرنے ہیں بچوں کوئی چیزیں بہت پسند ہوتی ہیں اور وہ باہر سے اکسا کھا رہے ہوتے ہیں تو باہر کی چیزیں کلانے سے بہتر ہیں آپ گھر میں ان کے لیے تیار کریں بہت ایزی ہے بہت آسان ہے کم مسالوں میں اور ہیلڈی بھی ہے آپ کے اپنے ہاتھوں سے فریش چیز بنی ہوئی ہوتی ہے تو آپ کو تسلی ہوتی ہے تو اپنے بچوں کے لیے گھر میں ہی بنائیں تو زیادہ بہتر ہوگا تو میں زیادہ گھر میں ہی بناتا ہوں یہ میں نے لے لی ہے لیٹرز آپ لے سکتے ہیں بند گو بھی بھی لیکن اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے زنگر برگر میں اور بچوں کو بھی یہ بہت پسند ہے تو اب سب سے پہلے میں نے بند لے لیے ہیں اس پہ میں لگا لوں گی سمپل مایو نیز اور آپ کے آپ کی ٹیسٹ پہ ہے کہ آپ کو مایو کا کونسا فلیور پسند ہے آپ وہ ڈال سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اور اپنے ٹیسٹ کے حساب سے آپ جو بھی اس کی میری نیشن کریں جو بھی آپ ٹاپنگ کریں وہ آپ کی مرضی ہے لیکن میرے بچے سمپل کھاتے ہیں اور زنگر ہمیشہ سمپل مایو کی ساتھ اچھا لگتا ہے تو سمپل مایو لگا لی ہے میں نے دونوں طرف اور اب میں لگا لوں گی اس پہ زنگر کا پیس اس کے بعد میں اس پہ رکھ دوں گی کچھ لیٹس اس کے بعد میں اوپر اس پہ ڈال دوں گی آلیو آل والی مایو اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے تو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا تو یہ بہت مزے کا ہمارا برگر تیار ہوا ہے اس میں کیچپ بہرہ نہیں ڈلتا یہ اسی طرح بنتا ہے کیف سی سٹائل میں اگر کسی کو کیچپ پسند ہے تو وہ اس کے ساتھ انجوائے کر سکتا ہے کھانے کے وقت لگا کے اور کھا سکتا ہے لیکن اس کے اندر کیچپ آپ نہیں ڈالیے گا ورنہ اس کا ٹیسٹ خراب ہو جائے گا تو ہمارا مزے دار سا برگر ریڈی ہو گیا اس طرح میں سب بنا لوں گی اور بہت ایزی اور جھٹ پر بن گیا آپ نے دیکھا تو یہ دیکھیں ہمارے برگر تیار ہو چکے ہیں ساتھ میں میں نے فرائز بھی بنایا تھے بچوں کے لیے اور افتار کا وقت ہو چکیا تھا تو بہت مزے کے بنے تھے بچوں نے انجوائے کیے آپ بھی ضرور ٹرائے کریں بہت ایزی ہے سمپل ہے گھر میں بنائیں امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئے گی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اپنی دھیر ساری دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ